پچاس روپے سو روپے پانسو روپے پانسو روپے ایک ہزار پانسو روپے پچاس روپے میں ہے بہتی خوبصورت اور بہتی پیاری یہ جرسی صرف پچاس روپے میں ہے انتہائی خوبصورت اور مختلف کلرز میں لیڈیز لونگ کورٹ صرف چار سو روپے میں کمبل سے بھی موٹا یہ کورٹ صرف تین سو روپے میں بہتی موٹا اور بہتی خوبصورت یہ اپر صرف دو سو روپے میں ار دکان کا اپنا ہی سیل کا ریٹ لگا ہوا ہے جو مال پھٹے پہ لگا ہوا ہوتا ہے سو سے ڈیٹھ سو دو سو تین سو روپے میں دستیاب ہوتا ہے جرسیوں کے اس اسٹال پر بھی سو سو روپے کا ریٹ لگا ہوا ہے یہاں پر ار قسم کی جرسیاں صرف سو روپے میں بچیوں کے خوبصورت فراق اور یہ جرسیاں صرف سو روپے میں خلے پر لگے ہوئے یہ جرسیاں صرف دو سو روپے میں جبکہ ہنگر پر لٹکے ہوئے یہ لونگ کورٹ صرف چار سو روپے میں انتہائی خوبصورت اور مختلف کلرز میں آج سے بنے ہوئے اور مختلف ڈیزائن میں صرف پانچ سو روپے میں بہت ہی خوبصورت قسم کے یہ پرس دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھی مختلف اقسام کے پرس اس دکان پر آویلیبل ہیں جو کہ انتہائی مناسب ریٹ صرف ایک آزار روپے میں دستیاب ہے اور اگر آپ زیادہ ہیوی قسم کا پرس لینا چاہتے ہیں تو سترہ سو پچاس روپے میں وہ بھی دستیاب ہے بچوں اور بچیوں کے ریڈی میٹ گارمنٹ انتہائی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے انتہائی خوبصورت یہ کمیٹ صرف پانچ سو روپے میں اس کے علاوہ لیڈیز کے انتہائی خوبصورت جوڑے تھری پی سوٹ صرف ایک آزار روپے میں اور تھری پی سوٹ بارہ سو روپے میں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں مختلف کلر میں دستیاب ہیں اور پرائس بھی انتہائی ریزنیبل ہے انتہائی خوبصورت یہ لیڈی شرٹ صرف پانچ سو روپے میں ہے خوبصورت اور نیو جرسیاں صرف پانچ سو روپے میں فرینڈز اس بازار کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ راولپنڈی اور اسلامباد کا سب سے بڑا سستا بازار ہے یہ بروز جمعہ اور بروز اتوار لگتا ہے تو یہاں پر وزٹ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی یہ بازار بہت سستا اور مناسب ریٹ پر یہاں پر اشیاں ملتی ہیں یہاں پر آپ کو نیو چیزوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو پرانی اشیاں بھی ملیں گی جو کہ انتہائی مناسب ریٹ پر ہے لیڈیز لونگ کوٹس کی تقریبا ہر قسم کی ورائٹی یہاں پر آپ کو مختلف دکانوں میں ملیں گی جو کہ مختلف پرائسز میں ہوں گے پانچ سو روپے چار سو روپے اس ریڈ میں تقریبا آپ کو یہ کوٹ مل جائے گا تھوڑی سی محنت کر کے آپ ریزنیبل پرائسز میں بہت ہی اچھی چیز یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ہی ہوپ فرینڈ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنی نیکٹ ویڈیو بھی اسی بازار کی اوپر بنائیں گے کیونکہ ایک دن میں اس بازار کو کور کرنا ناممکن سی بات ہے بہت ہی بڑا بازار ہے تقریبا دو سے تین ویڈیوز ہمارے اسی بازار پر بنے گا اسی بازار میں مشلی بازار کے نام سے بھی ایک مشہور ایریہ ہے اس جگہ کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے اور انتیگ اشیاء ان کی دکانیں ہیں انشاءاللہ اسے بھی ہم کور کریں گے تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ